پیش خدمت ہے آلی جناب پردیپ نپھاڑکر کا لوگ گیتوں پر مبنی مشہور کولم جسے انقلاب ہر ہفتہ شائع کرتا ہے انوان ہے لوہار کی بھٹی سے اٹھنے والی آوازوں کا فنکارانہ استعمال دیکھئے مراتھی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمے کی نووی قسط میں لطم انگیشکر کی موسیقی وہ گلوکاری اور جگدیش کھیپڑ کر کے الفاظ سے سجا یہ گیت مراتھی شائعری کا بھی امدہ نمونہ ہے کولم شروع ہوتا ہے آج ہم جس گانے کا انتخاب کر رہے ہیں اس کی فرمائش ناسک سے تعلق رکھنے والے فتح محمد عرفان صاحب نے کی ہے یہ گانا مراتھی فلم سادھی مانصر یعنی سیدھے سادھے لوگ سے لیا گیا ہے فلم کے پردے پر گانا لوہار کی بیوی گا رہی ہے جبکہ لوہار اپنے کام میں مصروف ہے اس کی بھٹی سامنے ہے اور وہ لوہار ایرون کو لوہے سے مسلسل پیٹ رہا ہے جس سے لوہا منچاہی شکل میں تیار ہو رہا ہے گانے میں ان تمام آوازوں کا استعمال کیا گیا ہے یہ کمال موسیقار آنند گھن کا ہے اس نام کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی کا بادل ایک وضاحت ضروری کہ ایرون یا نہائی وہ چیز ہوتی ہے جس پر لوہے کو رکھ کر ہتھوڑے سے پیٹتے ہوئے مناسب شکل دی جاتی ہے قارین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ نام فلم انڈسٹری کی مشہور لیجنڈ گلوکارا لطمانگیشکر کا ہے اس گانے کو انہوں نے ہی موسیقی سے سجایا ہے اور اپنی آواز بھی دی ہے یہ گیت بھوپ راگ میں ہے جسے جگدیش کھبورکر نے لکھا ہے ان کا ایک اور گانا دھندی کڑیانا دھندی پھولانا ہم اسی کولم میں پڑ چکے ہیں انہوں نے کئی بہترین گیت لکھے ہیں اور مراتھی فلموں میں انہیں سچویشن پر نغمے لکھنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے لطمانگیشکر کی دھون کو الفاظ دینے کی کہانی اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ بھال جی پینڈہرکر مشکل میں فز گئے تھے انہوں نے جگدیش جی کو پیغام بھیجا کہ آپ فوراں چلے آئیں جگدیش جی اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے لیکن پینڈہرکر جی کا پیغام تھا اس لیے وہ فوراں سے پیشتر پہنچ گئے بھالچنڈر گوپال پینڈہرکر کی پیدائش چار مئی اٹھرہ سو اٹھینو کو ہوئی اور چھبیس نومبر انیس سو چورانوے کو وفات پائے مراتھی فلموں کے مشہور فلم ساز ہدایتکار اسکرپٹ رائٹر ڈائلوگ رائٹر تھے جگدیش جی جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گانا چاہیے اور وہ بھی نہایت جلدی پھر انہوں نے گانے کی سچویشن کے بارے میں بتایا جگدیش جی فلم انڈسٹری میں سچویشن پر لکھنے کے ماہر تھے اور انہوں نے فوری طور پر یہ گانا لکھ کر دیا آئیے جگدیش جی کا لکھا ہوا گانا سنتے ہیں اے ایرون کے بھگوان میں شرر کے پھول چڑھا کر تمہاری پوجا کر رہی ہوں تمہاری رحمت جو آسمان کی طرح ہے وہ ہمیشہ ہم پر رہنے دو واضح رہے کہ لوہار جب گرم لوہے پر ہتوڑا مارتا ہے تو اس کی ضرب سے جو چنگاری اٹھتی ہے اسے شائر نے یہاں شرر کے پھولوں سے تشبیدی ہے ہم غریب سہی پر اس کے زیورات پر بڑی خوشی کے ساتھ پہنیں گے ہم لوہے کے چنے چبائیں گے اپنی بھوک اسی طرح مٹائیں گے ہماری عزت جیسی ہے ویسی ہی رہے لیکن میرے شہر کو شیر کی طرح رہنے دینا لکشمی چاہ ہاتا تڑی چوری بھاوی ورہ کھالی لکشمی چاہ ہاتا تڑی چوری بھاوی ورہ کھالی اڑا پیڑا جائل آلی کرپا تجاب بھاتیا تلیا سورہ سنگ گاؤو دے ہندو مائتھالوجی کے مطابق دولت کی دیوی لکشمی کے ہاتھ میں جو چونڑی ایک طرح کا آلہ یا برتن ہے وہ ہمیشہ لہراتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے سامنے جو رکاوٹے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی آپ کی مہربانی ہمارے بھاتے دھان کے ساتھ سورو میں ہمیشہ گاتی رہے گے سکھ تھوڑ دکھ بھاری سکھ تھوڑ دکھ بھاری دنیا ہی بھلی بھری دنیا ہی بھلی بھری گھاو بسل گھاوہ ورہی گھاو بسل گھاوہ ورہی سوسا یالا جنزا یالا انگی بڑھ یو دے آبھا راغت مائی تجھی آما وری رہو دے دنیا میں خوشیاں کم ہے اور غم زیادہ ہے یہ دنیا اچھی بھی ہے اور بری بھی اس سے شکوا کیسا زخم پر زخم ملتے رہیں گے لیکن ہمیں اسے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائیے یہ لوگ ہمیں پریشان کریں گے ستائیں گے لیکن برائے کرم ہماری طاقت اور مضبوط کر دیجئے